پھر بیلی کی عظمت سمجھ آئے گی امام علمان مطار ایک سطح میں تانوک کر رہو ہے امام علمان کا لیکن سننا غور سے آپ جانتے ہیں میری کوئی پیٹس امام علمان کا ذکر سے رہا دی نہیں گھتی گا پیٹس میں امام علمان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا مولئے کناب حقہ ممبر اور سرکار نے فرمایا اللہ فرمایا علی تڑپ رہا ہے اپنے باتی کے چہرے کی زیارت کے لئے علی اپنے بیٹس کی چہرے کی زیارت کے لئے تلپ رہا ہے کون تلپ رہا ہے وہ خوصفی تلپ رہا ہے جس کا اپنا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کو سمجھ آ رہی ہے اس کا بنا چہرہ دیکھنا اور جو مولئے کناب کیا شک تھی وہ پھر گھڑے گئے جیتن کرتے تھے مولا کا چہرہ دیکھنے کے لئے یہ آنے سے منانی دن مولئے کناب کو بڑا پیارا سوابی آنے سمجھتا لی یہ آنے سمجھتا لی دن میں چار چار پانچ پانچ چکتا رہا تھا مولا کے گاہ زیارت کتا رہا جاتا سمجھ آ رہا ہے تو یہ روایت ہے فرمایا کبھی کبھی کسی مومن کے گھار بغیر کام کے جائے تو خالی زیادت کے لئے کوئی نہیں سمجھا رہی ہے آنس پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے کبھی کبھی کسی اہلیگ والے کے گھار بغیر کام کے جاؤ ملو جہاں دیکھا اچھا بھئی اللہ کبھلے میرے تو بھئی کام روایت ہے جب کوئی بندہ کسی مومن کی زیادت کے لئے اس کی گھار کھاتا ہے کوئی دنیا کا کام اس کے ساتھ نہیں جو تک خالی زیادت مقصد ہوتا ہے محصوم فرما دے یہ زیادت کے لئے جانے والے کوئی اللہ کی زیادت کا ثواب ملتا ہے سمجھا رہی ہے اچھا جیتا میں کوئی پریشان لکھوں ولیکن آج میں چیرہ دیکھنے ہر سیدانی میں چاہر چاہر پوچ پڑ مرتبہ تھا جو سی پانچی مرتبہ تھی دست ٹکتی بولے گنات بائی رہے فرمایے ماں جاہا پہ گیا آخر ارے سمجھا رہی کیوں آیا ہے اس نے کھوک کو پہ گا لیا یا لی تریبہ عبدت اٹھا کر لیا ہے سرکار فرمایا کہ ان کو تصادق ہانا سے بدانی اگر دوتاوے محمد میں سچا ہے علاقہ کی قائدہ پلہ ہتا ہونا فرمایے جب سانس یہاں پہنچے گی تو پھر علی بھی آ جائے میں ترے پاس ہوگا جب سانس کیا اور یہ بات پہنے دلیم آئیت اللہ اس فانی بڑی شخصی ہے تو میں پھر کا مزہب میں ایک نو ابھی پڑھتا ہوں بی بی کا پرکباز پڑھتا ہے یہ رمائے کیا پڑھی مولانی کے لازے برکانے سے بدانی جو بلنا میری سانس عبد کے دعوے میں سنتوں میں اس کے پاس آتا ہوں جب سے اس کی سانس یہ مردتی ہے پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں فارسی کا شیر کام آئیت اللہ اس فانی نگر طبیعت اجام دے تمہیں آپ پیسے دلگر کو خمان چڑھا ہوئے تمہیں گشید سنا دوں گے کسیدہ پڑھا ہے جاں سے کسیدہ پڑھا ٹھیک ہے اے جانے فرمان اے کی گفتی میں یبن یادی یادی جب سے میں نے تیرا یہ فرمان سنت ہے جو تولی حرس حمدانی کو فرمایا جو بندہ بھی ملتا ہے میں علی کے چینے پیزیارت کر کے ملتا ہے روز نے کہا کہ ہزار پار بیپی ناما بیپی ناما یادی میں نے دل کرتا ہے اللہ ہزار پار موٹے ہزار پار شہرے گہرے کی دیا پیاری پیاری کم پولی علی جب سے آرے سے بتانی کے ساتھ آپ کی کیونی بات کچھ تٹکو جی ہے میں نے دل کرتا ہے اللہ مجھے مارے پھر زندہ کرے پھر زندہ کرے پھر زندہ کرے انہوں نے نے دل کرتا ہے ہزار پار جی پھر مروں اور ہزار پار پھر مولا کہتے ہیں کی زیادت کرتا ہے اور یہ ایک رویے ایل سنت کتابوں میں بھی ہے ایک شخصیت تھے وہ جب پڑھنے پر کے گھا رہا ہے تو بات نبی سے کرتے ہیں اور مولا گنات کا دیکھتے ہیں کسی نے کہا کسی نے کہا سمکار یہ کیا کر رہے ہیں بات درست اور مگاہ ہو در کارکوی کی بات سوک رہا ہوں اور علیہ نے کی زیارت کر کے وزر کا آپ میں جبلا کہنے جو امام زباب کی ازمت کی جبلا کہنے لنو ساری دنیا جس کے جی زیارت کی دمنا کرے اسے علی کہتے ہیں اور جیس کی زیارت کی علی کو دمنا اسے امام زباب کہتے ہیں علیہ 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 پڑھ رہا ہوں لیکن میں پی بی کے کسیدے کی تبیید وہاں سمجھا ریکی ہے مولا کناب کتیرے کی زیارت کتنی عظم عظیم کا عبادت ہے علیہ 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 کتیرے کی زیارت کے شعور مرکی اسے امام نے سمان کہتے ہیں یہ ایک احمیت امام زمان دوسری جان پران میں کائناب اللہ 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 میں نے رسول بھیجا میں دین حق دے کر بھیجا کیا ہو لی دین کو لے تاکہ میرا نبی دین کو پوری کائناب پر غلوہ دے دی یعنی پوری کائناب میں دین سلام ایسا اچھا جائے کہ کوئی اور مذہ باقی یہ کسی دور میں بھی باقی عمر کے دور میں مقصد پورا کوئی نہیں ہوا یہ عدیت بھی عیسائیت بھی باقی مذہب بھی دیگر پکھ مولک عناب کے دور میں اسلام کوئی ایسا غلبہ نہیں ملا کہ باقی سارے مذہب ختم ہو جائے عمال عمر عمر سوا کے دور میں آج تک یہ کام نہیں ہوا پوری قیدہ اپنی تخلیق کا مقصد کہ سلام کو دنیا پہ غلبہ دینا یہ کام جس کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اسے عمام زمان کہتے ہیں عمام کے عمام زمان کے انقلاب کے باقی سارے مذہب ختم ہو جائے اس کا مکتب امام زمان نے بہت بڑا کام آس ہے امام زمان نے پوری قیرام کی تخلیق انبیاء کی تخلیق انبیاء کو بھیتے کا مقصد یہ سارا امام زمان کے آس حاصل ہونا ہے جس امام زمان نے اتنا بڑا انقلاب لے کر رہنا ہے جس امام زمان اتنا بڑا انقلاب لے کر آنا ہے کہ دین اسلام کے بنانے کے مقصد حاصل کر رہے ایک لگ جو بھی صدا ربی کو بھین کا مقصد حاصل کر رہے اس امام زمان نے بیان فرمائے کہ میں بہت بڑا انقلاب لے کر رہوں گا تو میں سبق کیسے حاصل کر ربی کیا فرمایا سرب اللی فرمائے سبت اللہ اصفت الاسلام سرب میں ماضی آخر زمان کے ہاتھوں تمام انبیاء کی مل دونے پھر میں سرب اتنا بڑا اتقلاب لانے کے لیے میں اپنی دادی بطول کی زندگی سے صدق حاصل کر گا یہ جس بی بی آج آپ پی دیکھ جن میں ٹی مدار جانے مالی خاصل نہیں ہے یہ وہ بی بی ہے جو تمام نبی اور تمام مبیاء اور رحمہ کی کمال آن کے بارث امام کے لیے نبود اعمال اس کا مطلب ہے جس بی بی سے یہ امام زمان بی سیکھ ہے اس سے ہمیں بھی کچھ سیکھ مال چاہیے بس میں سبید اتنی ملے بس سبید بھی پڑتی سبید پانتی اب میں دو دن کر اور میں میری مجلس روڈین کی مجلس سمجھ کے در سکھ گئے گا میں بڑی گر اور پس کی